الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الانبیاء معدل جود والعطا وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائماً نبدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ خالقِ قائنة جلل مجد کریم کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ قواف شریفہ کے پندرہ نمبر آیت شریفہ سے آگے مولادہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خُلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَوْ مَا تُوَصْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو تخلیق فرمایا پیدا فرمایا ارشار فرماتے ہیں وَنَعْلَمُ اور ہم جانتے ہیں مَا تُوَصْفِسُ بِهِ نَفْسُهُ جو اس کے جی میں وسوسہ ڈھالتا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں اسے بھی ہم جانتے ہیں جو وسوسہ ہے جو وسوسہ ڈھالنے والے اس کا نفس ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس سے اس کی حبل ورید سے بھی زیادہ قریب ہیں انسان کے جسم میں خون پنچانے والی رگوں کو شریان کہتے ہیں وہ رگیں جو خون واپس لے کے آتی ہیں ان کو ورید کہا جاتا ہے جو دل کی جانب رگیں واپس لے کے آتی ہیں انگلش میں اس کو آرٹی اور وینز کہتے ہیں وینز ورید کو کہتے ہیں اور آرٹی شریان کو کہتے ہیں دماغ کی طرف آرٹی اور وینز یہ دونوں جاتی ہیں شریان بھی جاتی ہے اور ورید بھی جاتی ہے خون لے کے جانے والی رگ اور خون واپس لے کے آنے والی رگ یہ آرٹا کی شکل میں یہ گردوں کی جانب جاتی ہے اگر آپ انسان کا سکلٹن دیکھتے ہیں دھانچہ دیکھتے ہیں تو آپ کو فیزیالوجی کا اگر آپ سکلٹن انسان کا دھانچہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آتی ہیں یہ وہ رگ ہے جس کے بنا پر انسان کی زندگی اسی کے منحصر ہے یہ دماغ کی طرح جاتی ہے اگر اس میں کہیں کوئی کلوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کا دماغ بند ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں دل بند ہو جاتا ہے اور پھر ایسی صورت پر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے اسلام اسے شعرہ کا نام دیا جاتا ہے اس کے کٹ جانے سے انسان کا خون کسر سے بہتا ہے اور انسان پھر موت کے موں میں چلا جاتا ہے زبا کے وقت چار ان ناروں کا سمجھ لیجئے کٹا جانا زیادہ ضروری ہوتا ہے جن میں سے تین مست ہیں اگر تین سے کم ہوں تو پھر جانور حلال نہیں سمجھا جاتا ایک شریان ہے ایک ورید ہے دائیں اور بجبائیں جانب ایک مری کی نالی ہے اور ایک یہ یہ سانس کی نالی یہ دو نالیاں اور شریان اور ورید ان میں سے اگر ایک رہ جائے تو جانور کو حلال مانا جاتا ہے اگر دو رہ جائیں تو جانور کو حرام مانا جاتا ہے یہ فقیحی اعتبار سے یہ ایک اصور اور کذابتہ ہے تو شعرہ وہ حبل الورید جو دماغ کی جانب خون لے کے جاتی شریان اور جو لے کے آتی ہے ورید جو دل کی جانب آتی ہے گویاں یہ وہ رگ ہے جس میں سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھئے جان ہے شعرہ اس لئے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ باقی رگوں کی بادشاہ رگ ہیں کہ یہ صدر صدر سینے کو کہتے ہیں یہ سینے سے دماغ کی تر جاتی اور آتی ہے اس کے کٹ جانے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے اس لئے رگ جان گویاں رب کائنات ایک احساس دلایا کہ تیری جان تیرے اس قدر قریب نہیں ہے جس قدر تیرے قریب میرا علم ہے تو اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں یہ کس قدر ناقابل تردید حقیقت ہے میرے سامنے قرآن کریم کھلا پڑا ہے میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں میں اپنے بارے میں وہ نہیں جانتا جو میرا رب جانتا ہے نہ ہی آپ جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو علم ہے کہ آپ کا غلص آئے گا کہ نہیں آئے گا نہیں جانتے ہیں نہ تم جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے جو کھانا آپ نے کھایا میں نے کھایا کیا آپ جانتے ہیں یہ آپ کے لئے بیماری کا پیغام لے کے آئے گا کہ صحت کا پیغام لے کے آئے گا نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے وہ یہ فرماتا ہے انسان اپنے بارے میں تو اتنا نہیں جانتا ہے جتنا میں جانتا ہوں صبح میں کیا کروں گا کیا نہیں کروں گا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں میرا رب جانتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ تم اس سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا خیال کرتا ہے کہ تیرے رب تیرے بارے میں نہیں جانتا اتنا تو بھی نہیں جانتا جتنا میں ربِ قائنہ تیرے بارے میں جانتا ہوں اور میں تیری شارگ سے بھی تیرے زیادہ قریب ہوں یعنی میرے قرب کا یہ عالم ہے یہ قرب سنفی اعتبار سے نہیں ہے جسم کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کے علم کے اعتبار سے قدرت کے اعتبار سے ہے جس طرح اس کی رحمت کے اعتبار سے ہے میرے کریم فرماتے ہیں وَمَا يَظَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلِي يَبِ النَّوَافِ لِي حدیثِ کرسی ہے عربی کریم فرماتے ہیں بندہ جب کسرتِ نوافل سے اپنے آپ کو وہ مزین کا لیتے ہے وَمَا يَظَالُ عَبْدِ acetَقَرَّبُ إِلِي يَبِ النَّوَافِ لِي بندہ کسرت نوافل سے میرا قرب حاصل کا لیتا ہے یہاں تک کہ میں اسے پیار فرمانا شروع فرما دیتا ہوں یعنی میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں کسرت نوافل سے میرا بندہ تسلسل کے نواسات نوافل پڑتا ہے حتی کہ وہ میرا قرب حاصل کا لیتا ہے یہاں قرب سے مراد بھی سنفی قرب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا قرب ہے اور یہاں قرب سے مراد متلکا اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کے قدرت کا قرب مراد ہے تو اشارہ گرامی قدر فرماتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم اس کی شارع سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ اب ایک سنت کا ایک طریقے کا ایک اصول کا ایک زابدے کا ذکر فرماتا ہے کہ ہم تو جانتے ہی ہیں بلکہ اس سے زیادہ کون جانتا ہے جس سے انسان کو پیدا فرمائے جس سے اس کا مقدر لوحے محفوظ میں تحریر فرما دیا وہ جانتا ہے کون کیا کرے گا کب کرے گا کہاں کرے گا کیسے کرے گا کتنی دیت تک کرے گا وہ جانتا ہے اسے نہ بتانے کی ضرورت ہے وہ تو خود خالق ہے وہ تو مالک ہے اللہ تو اللہ رہا ربی کی اشار فرماتے ہیں کہ میرا طریقہ کا ہے سنتِ الٰہیہ کس طرح جاری ہے سنت اللہ اللہ اخرج العبادہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے جو طریقہ ہے جو ذابطہ ہے جو اصول ہے جو قائدہ ہے جو قانون ہے اور ربی قائنہ جل اللہ انسانوں کے لئے وضع فرمایا اب اس کا ذکر کیا جاتا ہے اِذْ يَتَلَقْ قَلْبُتَلَقْ قِيَانِ عَنِ الْيَمِينِ جب وہ لیتے ہیں اچھکتے ہیں دو اچھکنے والے عَنِ الْيَمِينِ وَعنی شمالی دائیں اور بائیں جانب قعید وہ بیٹھے ہوئے ہیں قعید ان کی صفت ہے جس طرح قادہ بیٹھنے کو کہتے ہیں قومہ کھڑی ہونے کو کہتے ہیں رکو رکو کو سجود سجود کو نماز کے اندر قادہ قومہ رکو سجود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو قعید بیٹھے ہوئے ہیں یعنی وہ دونوں ایک دائیں ایک بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے سے مراد وہ معروف معنوں میں بیٹھنا نہیں ہے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح میں بیٹھا ہوا ہوں اِذْا کا بیٹھنے سے وہ معروف معنوں میں بیٹھنا مراد نہیں ہے بلکہ مراد نگبانی کرنا ہے جس طرح فلاں فلاں کے دروازے پہ بیٹھا ہے مراد اس جگہ بیٹھا ہی نہیں ہوتا بلکہ منگتہ سائل بن کر وہاں حاضر ہونا ہوتا ہے چوکی دار بیٹھا ہوا ہے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو اس کو اسی طرح کہا جاتا ہے بیٹھا ہے مراد یہ ہے کہ وہ جو کرامن قاتبین جن کو کہا جاتا ہے کرام عزت والے قاتبین لکھنے والے اللہ کے وہ معزظ فرشتے وہ عزت والے فرشتے جو انسان کا نام عمال لکھنے پر متعین ہے ان کو کرامن قاتبین کا لکھنا وہ دو فرشتے جو انسان کا نام عمال لکھنے پر اللہ تعالی جل اللہ علیہ کے جانب سے متعین ہیں ان کو کرامن قاتبین کہا جاتا ہے یعنی وہ دو معزق لکھنے والے میرے اور آپ کے کریم آ کر رسول عربی شفیع معظم رحمتِ عالم کی رشارِ گرامِ قدر کا محبوب بنتا ہے کہ دائیں جانب والا بائیں جانب والے پر امیر ہے اور اسے حکم ہے بائیں جانب والے کو کہ جب تک تو دائیں جانب والے سے پوچھ نہ لے تو لکھے گا نہیں یمین دائیں جانب ہے شمال بائیں جانب ہے جب تو دائیں جانب والے سے نہیں پوچھے گا بائیں جانب والے کو کہا گیا ہے کہ تو لکھے گا نہیں جب انسان سے غلطی سزد ہو جاتی ہے تو بائن جانوالا فرشلہ پوچھتا ہے اے میرے امیر میرے آقا کہ میں اس کا گناہ لکھلوں تو دائن جانوالا کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ ہو سکتا ہے رب کائنت سے اس کو توبہ کی توفیق اتا فرما دے اس کا گناہ لکھا ہی نہ جائے وہ ٹھہر جاتے ہیں انسان توبہ نہیں کرتا یہ پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھلوں یہ دائن جانوالا کہتا ہے ابھی ٹھہر جاؤ ال accountable جب یہ توبہ نہیں کرتا پھر کہتا ہے تعالیٰ اس کو ہدائے دیں اس بے وقوف کو کتنا وقت ملا تھا وہ حلت ملی تھی توبہ کی مگر اس سے توبہ نہیں کی اب اس کے نام عمال میں ایک گناہ لکھ لے لیکن جب یہ نیکی کرتا نہیں بلکہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو رب اکیلی فرماتا ہے میرے بندے کے نام عمال میں ایک نیکی لکھ لے گناہ کا ارادہ کوئی گناہ نہیں ہوتا گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے نیکی کا ارادہ کہتا ہے نیک لکھ لی جاتی ہے اور یہ نیکی کر لیتا ہے تو حکم ہوتا ہے دس نیکیاں تحریر کھا لے دس سے ساس گنا اللہ تعالی جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرما لیتا ہے یہ فرشتے کیا لکھتے ہیں بعد حدیث و بارکہ کے مطابق ہر وہ لفظ جو تیری زبان سے نکلتا ہے ہر وہ فعل جو تیرے آزائے بدن سے سرزد ہوتا ہے فرشتے زبط تحریر میں لے آتے ہیں میری اور آپ کے آکار رسول عربی کے شعر اقرامی کے مطابق فوقع اقرام ارشاہ فرماتے ہیں مفسرین اقرام نے اس کو نکل فرمایا کہ دو اوقات ہوتے ہیں جب فرشتے انسان سے الگ ہوتے ہیں پہشاب اپا خانہ کے وقت اور جب یہ اپنی بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ فرشتے جدہ ہوتے ہیں اور بعض نے یہ بھی فرمایا جب بھی یہ بے لباس ہوتے ہیں فرشتے حیاء کے وجہ سے جدہ ہوتے ہیں بے لباس انداز میں ننگے شخص کو گفتگو کرنا منع ہے مکروح ہے اس لیے مکروح ہے وہ فرشتے لکھیں گے وہ فرشتے لکھیں گے لیکن جب تُو ایسی حالت پہ ہوتے ہیں فرشتے تُو سے جدہ ہو جاتے ہیں حیاء کی وجہ سے جب تُو بات کرے گا تو پھر ان کو آنا پڑے گا اور وہ تجھے ننگی حالت میں دے کر خوش نہیں ہوتے حیاء آتا ہے جس طرح آپ بھی کسی کو ننگا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو حیاء آتا ہے فرشتے تو بہت بڑھ کر حیاء کرنے والی ہیں اس لیے جب انسان اس حالت پہ ہوتے ہیں تو اس کو گفتگو کرنے کا اجازت نہیں ہے زمنا میں ایک بات ارز کر دیتا ہوں اگر حقوق کے زوجیت ادا کرتے ہیں انسان باتیں کریں مزر تلیل مزر سے منقول ہے ڈر ہوتا ہے کہ اولاد گنگی پیدا نہ ہو اگر وہ دیدہ بازی بھی اس وقت کرے تو ڈر ہوتا ہے اولاد کمزور نظر والی یا نبی نہ پیدا نہ ہو بہرحال اس وقت گفتگو نہیں کرنے چاہیے شرن اس چیز کی اجازت نہیں ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے رب کائنہ جلولہ ارشار اگرامی قدر فرماتے ہیں کہ مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید وہ جو بزرگ ارشار فرماتے ہیں جو علماء ارشار فرماتے ہیں کہ ہر لفظ لکھتے ہیں وہ اس کو دلیل بناتے ہیں مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ کوئی بھی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِید مگر اس کو اچکنے کے لیے ایک محافظ سیار بیٹا ہوتا ہے جو اس کی اس بات کو جملے کو اچک لیتا ہے بعض رہیتوں میں آتا ہے حتیٰ کہ بیمار جو کراہتا ہے اس کا کراہانہ بھی لکھا جاتا ہے جو ہائے ہائے کہہ چاہنا وہ اس کا کراہانہ بھی لکھا جاتا ہے اگرچہ بعض علماء کرام میں اشار فرماتے ہیں کہ وہی کچھ لکھتے ہیں کہ جس کا تعلق نیکی یا بدی سے ہوتا ہے اور بعض فرمائیں نیکی اور بدیوں کے سوا بھی جو لغو کلام ہے گفتگو جو بھی اس کی زبان سے نکلتا ہے وہ سب کچھ ضبط تحریر میں لائے جاتا ہے بہرحال انسان کو اپنی زبان سنبھال کر اسنبھال کرنا چاہئے میں گفتگو کر رہا ہوں میری بات کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے میں احتیاط سے کام لوں گا یہ ریکارڈر یہ آپریٹر یہ دونوں غلطی کر سکتے ہیں میرے رب کے لکھنے والے غلطی نہیں کر سکتے وہ غلطی نہیں کر سکتے مجھے چاہیے میں جب بھی بولوں تو مجھے اس چیز کا حساس ہو کہ لکھنے والے میری بات کو لکھ رہے ہیں ریکارڈ کرنے والے میری بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے اس مجتمع میں سعودیہ میں گیا میں عمرہ کے لئے حاضر ہوا اپنی کریم آقا کے دربار مقدس میں مجھے میرا ساتھی حضرت سید و شہدہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مقدس پر زیارت کے لئے لے کے گئے ہم پانچ افراد تھے ایک میں آگے بیٹھا ہوا تھا چار افراد پیچھے بیٹھ ہوئی تھے تو میں نے اسے کہا کہ ہم کچھ اوور ہو گئے ہیں وہ لوڑ ہیں کچھ تجھے کہیں راستے میں جربان نہ نہ پڑے وہ کہنا کہ جب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ جل رحمت فرمائے گا پھر اس نے بتایا کہ کیمرے جو لگے ہوئے ہیں اس قدر حساس کیمرے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے ایک آدمی نے ایک کا چلان ہوا کہ تو انہیں بیلٹ نہیں باندھا ہوا ہے تو انہیں بیلٹ نہیں باندھا ہوا ہے اس کا چالان ہوا تو اس نے کلیم کیا کہ میں نے کبھی بیلٹ کے بغیر گاڑی ڈرائیو کی ہی نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اور وہ اعتراض نہیں کیا انہوں نے انہوں نے کہا کہ ٹھیک اس دن کا کیمرہ اس کی فوٹو وہ سب کچھ آ جاتا ہے کیمرہ چلایا گیا اس کی فوٹو آئی تو بیلٹ اس سے باندھا ہوا تھا لیکن ہوا کیا تھا وہ تھوڑا سا آگے جھکا تھا وہ آگے جھکنے کے وجہ سے بیلٹ اس کے جسم کے ساتھ اس طرح چبکیا کہ نظر نہیں آیا لیکن اس کا تھوڑا سا کنارہ نظر آ گیا کیمرہ نے اس کی وقت تصویر لے لی دیکھئے ایک دو نہیں معلوم نہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں صرف اس کی وہ تصویر لیتا ہے جس سے بیلٹ باندھا ہوا نہیں ہے جس سے بیلٹ باندھا ہے اس کی وہ تصویر نہیں لیتا اس کا چالان نہیں ہوتا جو موبائل سنتا ہے چالان اس کا کرتا ہے جو موبائل نہیں سنتا اس کا کیمرہ چالان نہیں کرتا ایک آدمی نے انہوں نے معاف کر دیا وہ جرمانہ کے بیلٹ ہے لیکن کیمرہ اور ایک اور شخص نے اعتراض کی اس کو بھی انہوں نے جرمانہ کیا تھا کہ اس نے چار سواریاں بٹھائی ہوئے ہیں تو اسے کہا جی میں نے چار سواریاں بٹھائی انہوں نے وہ کیمرے سے اس کو دکھا دیا چار سواریاں بیٹھی تھے ان کی شکلیں پہچانی جا رہی تھی کون کون بیٹا ہوا ہے مجبوراً اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑا ذرا سوچ یہ جو کیمرے لگے ہیں یہ تیری کتاہی کو نوٹ کر رہے ہیں تو بچ کے نہیں نکل سکتا تو جس کی ڈیوٹی رب نے لگائی ہے تو ان کی نگاہ سے کیسے بچ کے نکلے گا ان کی ڈیوٹی تو انسانوں نے لگائی ہے کل قیامت کے نجاب تیری نگاہوں کے سامنے تیروں نام عمال راکے کہا جائے گا ایک رو کتابک کفا بی نفسی کل یوم عالی کا حسیبہ اپنی کرتوتوں کی کتاب کو پڑھ لے تیری زندگی کا حساب کرنے کے لئے یہ کافی ہے اور پھر انسان وہ جلا کے کہے گا ما لی حاضر کتاب لا یغادیرو صغیرتم ولا کبیرہ الا احساہا ہائے ہائے اس کتاب کو ہو کیا گیا لا یغادیرو صغیرتم ولا کبیرہ میرا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جرم یا بڑے سے بڑا کوئی گناہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اس میں لکھا ہوا نہ ہو ہر چیز کو نوٹ کر لیا معمولی معمولی حرکتوں کو نوٹ کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر غور کر تیرے ساتھ رب کائنات کے سکیورٹی والے بوجود ہیں تیری ایک ایک بات کو تحریر کیا جا رہا ہے تیری فلم بن رہی ہے تو بچ نہیں سکتا قیامت میں اعتراض کرے گا تو تیری کرتوتوں کی وہ فلم تجھے دکھا دی جائے گی پہچان لے یہ تُو ہی ہے نا جرم کر رہا یہ تجھی سے گناہ ہو رہا ہے نا پھر باقی کہاں جائے گا ارشاد اگرام ایک ادھر فرماتے ہیں ما یلفزو من قول الا لدیہ رقیب عطید کوئی بھی لفظ وہ گفتگو کا زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کو اچھک لینے کے لیے ایک نگے بان مقرر ہے بیٹا ہے یوں ہی تیرے مو سے نکلا اس نے اچھکا میں نے جتنی بھی باتیں آپ کے سامنے کی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہو یا نہ آئی ہو فرشتوں نے تحریر کر لی وہ لکھی جا چکی ہیں مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ کہنے کی توفیق دے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اللہ کے نبی بھی اور ان باتوں سے محفوظ رکھے جن سے اللہ ناراض ہو اور اللہ کے نبی اوکما کال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی عالم بی اسرار کتابی